ملو بیس ویلکم بیک ٹو آم چلیل میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست سلام بڑی مکیس اور آج ہم جو ٹاپکو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی میٹس اور اس کے فیکٹس کے اوپر یعنی ہم آج بات کریں گے ہیر کیر میٹس اور ان کے فیکٹس کے بارے میں جو کہ ہم ریگولر کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں اس سے لگتا ہے کہ ہماری ہیر گروت بڑھ رہی ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہم اس سے اپنے بالوں کو اور سندر بنا لیں گے بیسکلی ہم اپنے بالوں کی کنڈیشن کو اور بھی زیادہ خراب کر لیتے ہیں اور بیٹل کر لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلے فیکٹس کے بارے میں کٹنگی اور ہیر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے بالوں کو آپ اگر فریکوینٹلی کٹواتے ہیں اور اس سے آپ کی ہیر گروت بڑھ رہے گی تو یہ آپ کا میت ہے کیوں کہ اگر آپ کی گروت کی بات کی جائے تو آپ کے گروت کبھی بھی ہیر گھٹ سے نہیں بڑھتی ہے وہ آپ کے روٹ سے بڑھاتی ہے اور آپ کی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس سے بڑھتے ہیں نہ کہ آپ کے ہیر کٹ سے صرف آپ کے ہیر کٹ سے آپ کی اسپلیٹرینٹلس اور آپ کی نئے نک آسکتے ہیں اس سے آپ کے کوئی بھی ہیر گروت پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو دوسرے شي ل Lorejوبار مشاہوں겨 synthes ONU Hazard دے اگر آپ ڈیلی ویسیز پہ سیمپو کرتے ہیں تو اس سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بال جب تینا کلین رہے گا اسکیلپ جتنے کلین رہے گا آپ کے بال اتنے ہی زیادہ بڑھیں گے تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے اس کا فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی ویسیز پہ اگر آپ سیمپو کرتے ہیں تو آپ کے بال اس میں جو اسکیلپ میں جو نیچرل آئل ہوتا ہے جو انگریڈینٹس ہوتا ہے وہ اکدام غوص آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے بال اور آپ کی سکیلپ � آپ برسنگ روز ایوی ڈے کرتے ہیں یعنی برسنگ آپ اگر روز کھریں گے اپنے بالوں میں سو بار ڈیڑھ سو بار تو اس سے آپ کے بال بڑھیں گے تو یہ آپ کا سوچنہ غلط ہے کیونکہ جب ہی بھی آپ پس ایکسن ہیوز کرتے ہیں اپنے بالوں کے خلاف یعنی کی اوور ٹریکنگ کرتے ہیں یا پھر اس کو آپ کسی بھی اینگل میں پس کر کے کھینچ رہے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں میں بریکز ہوتی ہے اور آپ کے بال ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ڈیمیز ہو رہے ہوں کیونکہ آپ آپ کو اگر برسنگ جو بھی ہوتی ہے وہ کیول سٹائلنگ کے لیے ہوتی ہے یا پھر آپ کے بالوں کو ڈیٹینگل کرنے کے لیے ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں چوتھے ہیر فیکس کے بارے میں جو کی ہے ہیر کلرنگ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو ہیر کلر کرنے سے آپ کی سکیلپ آپ کا بال وہ ڈیمیز ہوتا ہے تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے اگر آپ کسی پروفیشنوں کے پاس آتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے بالوں کے اندر کلر کرنا ہے تو وہ آپ کا ایک پرٹیگولر ایک کین کرتے ہیں جو کی بہت ہی سیف ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کے لیے اور سکیلپ کے لیے تو آپ کا یہ سوچنا غلط ہے کہ ہیر کلر سے آپ کے بھی ڈیمیز ہوگی یا پھر آپ کے بال خراب ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پانچ وے اور لاسٹ وے میتھ کے بارے میں یعنی کی سپلٹ اینڈ کو ہم ریپیر کر سکتے ہیں جی نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر ہم سپلٹ اینڈ کو ریپیر کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی ریپیر نہیں ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کسی ٹریٹمنٹ سے یا پھر کسی پروڈک کو لگانے سے ہمارے سپلٹ اینڈ ہی ہو رہے ہیں وہ کیون کسی ٹائم کے لیے دب جاتے ہیں پر وہ کبھی بھی ریپیر نہیں ہوتے فیک کی بات یہ ہے کہ سپلٹ اینڈ ہمیسا کٹ کر ہی جا سکتے ہیں باہر یعنی کہ آپ اگر جب ہی بھی ہیر کٹ کراتے ہیں تب ہی آپ کا جو بال ہے وہ کٹ جاتا اور سپلٹ اینڈ باہر ہو جاتے ہیں تو وہ کیون کٹنے کے بعد ہی آپ کے سپلٹ اینڈ ختم ہو سکتے ہیں اس کا کوئی بھی ریپیر یا کوئی بھی اس کا سولیشن نہیں ہے بس اور صرف اور صرف ہیر کٹ کی تروں بات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ جو میتھ اور آپ کو ہمارے فیکش اگر پسند آئے ہوں تو اس چینل کو آپ سسکرائب کرنا نہ بھولے اور سیئر کرنا نہ بھولے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور ایسے ہمارا ساتھ دیتے رہے تھینکس ووچنگ گائس کی ہی بہتی